اسلام علیکم دوستو اللہ مسلی علیہ سیدنا محمد وعلا علیہ سیدنا محمد وبارک وسلم کروڑو درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر جی دوستو یہ انور بھائی کے بڑے بھائی ہیں جنہوں نے اس خڑکھڑی جھیل کی جانب جاتے ہوئے سفر کے دوران انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں وہاں سے اترور مچھلی کا شکار کر کے کھلایا جائے گا آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری قسمت کے اترور ویلی میں ہمارے لیے جس طرح ان کی تیاری ہے تو ہم اس مچھلی کا شکار کر پاتے ہیں کہ نہیں برحال مچھلی کا شکار بڑا ناپید ہوتا ہے اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم کوشش پوری کریں گے اگر کوئی مچھلی آگئی تو بسم اللہ نہیں تو پھر آپ کے قسمت بلکر جی یہ میں ویڈیو میں ابچانک سے آپ دکھیں گے پانی کی اور دیگر آوازیں بھی آگئی ہیں تو میں ان آوازوں سے آپ کو مرونی رکھنا چاہتا تھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیچھے سے آپ یہ ساؤنڈ میوٹ کر دیا کریں اس طرح سمجھ نہیں لگتی تو میں نے بلکل ہرکی آواز رکھی ہے تاکہ وہاں کے جو اصل پانی کا جو میوزک ہے اس کی آواز بھی آپ تک پوچھتی رہے برحال یہ آپ سارے سین بھی ملازہ کریں گے اور ساتھ ساتھ پانی کی خوبصورت جو آواز ہے اس کو بھی آپ سنیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عمر میں آپ سے درخواست کرتا چلوں کہ برائی مربانی ہمارا یوٹیو چینل لازمی سبسکرائب کریں اور پہلا شنر پر کلک کرتے ہوئے آل نٹفکیشن کا بٹن آنکار لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسیج بھی آپ کو محصول ہوتا رہے اس طرح جیسے کہ یہ سواد کا پورا ٹور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ایک ایک جگہ سے آپ کو ہم نے بریف اس کی انفرمیشن دی ہے کہ کیسے آپ روالپنڈی سے سواد موٹر وی اور وہاں سے پھر کبین چپا کبین چپا سے کلام کلام سے ترول ترول اور یہ سارا سفر جاری ہے وہ آپ سے پریسے در ہم جاتے ہیں وہ شو فارس کلام بیرین اور دکھر جو دوسرا راستہ ہے اس راستے سے بھی آپ کو ویڈیو دکھائیں گے آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم آگیا جو انور بھائی سے بات جیت ہم نے کی وہ آپ کو سنائیں گے انور بھائی بھی ساتھ ہمارے پہنچ گئے ہیں اسی راستے میں وہ مٹسیکل پہ آ رہے تھے ہم جی پے تو چلتے انور بھائی کے جانے پر ان سے ایک ساتھ جو بات جیت کی ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں جو دوستو اس وقت میں انور بھائی کے ساتھ ادھر موجود ہوں اور اتروڑ ویلی میں ہم پہنچ کے تھے اور اس کے بعد یہ ہمیں لے کے آئے ایک مقام پر اس کے بارے میں یہ خود بتائیں گے لیکن آپ یقین جانے ایسا مقام میں نے زندگی بارنی دیکھا گو کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے علاقہ وادی نران سے آگے بٹا کنڈی جلکھرڈ اور یہ جتنے بھی علاقے ہیں یہ مجھے بہت زیادہ اچھے لگتی ہیں وہاں میں جولائی کے مینے میں گیا تھا اور یہاں پر میں آیا ہوں اب یہ مارچ کی کس تاریخ ہوگی آج بائیس تاریخ ہوگی ہم تروڈ ویلی ویرد میں موجود ہیں انور بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ علاقہ کون سا ہے اور اس کے بارے میں بتائیں جی انور بھائی بلکل جی سب سے دلے تو آپ کو میں ویلکم کہتا ہوں کہ آپ دروڈ پر یہاں پہ پہنچے بہت مہربانی آپ کی یہ ابھی سر جی ہم پہنچے ہیں گبرال سے آگے اس کو بولتے ہیں گجر گبرال گجر گبرال آئی ہے گجر گبرال کا ایریا یہ ابھی سٹارڈ ہوتا جا رہا ہے ابھی ہم آگے جا رہے ہیں خرخری لیک کی طرف لیکن خرخری لیک تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے ہیوی سنو فال اور گلیشر کی وجہ سے لیکن اس ایریا تک تو ہم انشاءاللہ پورتر ہوت جائیں گے چلے جی انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں اور آگے ہم جا رہے ہیں خرخری لیک کی جانب جہاں تک ہماری گاڑی جا سکی ہم وہاں تک جائیں گے اور ہمارے دوست یہاں پر ہمارے لیے مچھلی کا شکار کرنے کیلئے کوشش کر رہے ہیں اور کون سی مچھلی ہوتی ہے جی یہاں پہ ٹراؤٹ ٹراؤٹ کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ ہمیں مل جائے اگر مل گی تو ضرور آپ کو دکھائیں گے اس وقت ہم چلتے ہیں آگے کی جانب جی دوستو ہمارا سفر آگے کی جانب شروع ہوئے تو راستے میں دور سے ہمیں ایک آبشار کے تیوی نظر آئی ہم نے ویسے میں زوم کر کے ویڈیو کامی بناتا ہوں لیکن ہم نے کوشش کی ہے اس کو زوم کریں اور زوم کر کے آپ کو دکھائیں گے کتنی تیزی کے ساتھ یہ پانی گر ہے اور انور بھائی نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو جو موسم اگر بدلتا جائے گا تو اس پانی کی رفتار میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور پھر انشاءاللہ کسی دن ہم اس کے پاس بھی جا کر یہاں کی ویڈیو بھی آپ کو بنا کر دیں گے تو انہوں نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ اس سبشار کا آپ نام بھی رکھیں تو ہم سوچ رہے ہیں کہ اس سبشار کا کیا نام ہو اور یہ اترور ویلی سے جب آپ کھڑکھڑی جیل کی جانب جاتے ہیں تو راستے میں گبر گجرال گبر گجرال کے علاقے میں آتی ہے اور اس علاقے میں اس کا نام جو بھی رکھیں گے آپ سے مشاورت کروں کہ آپ بھی ہمیں بتائیں کہ اس کا نام کیا رکھا جائے یہاں پر انور بھائی کے جو بڑے بھائی ہیں وہ تو ٹراؤٹ مچھلی کا اشکار کرنے میں مصروف ہو گئے انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ آج تاستہ گاڑی رکھیں آکے جائے اگر ہمیں مچھلی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے ہم موٹسیکل پر پھر آگے آ کر آپ کو جوائن کر لیں گے ہمارا یہ سفر آکے شروع ہو گئے تو آپ کو بھی یہ سفر نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر آکے یہاں پر پہاڑوں کے جو چوٹی ہے اس کے اوپر جو سفید برف کیتا ہے وہ ہمیں ایک خوبصورت اضافہ ہمیں دکھائی دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ سفر اب انتہائی خطرناک ہوتا جاتا ہے جو جو ہم راستے میں آکے جائیں گے یہ راستہ بلکل نکیلے پتھروں کے اوپر بنا ہوا ہمیں نظر آئے گا لیکن اسی راستے میں ہمیں ایک اور لکڑی کا بنا ہوا پل نظر آیا تو اتنی خوبصورت جگہ تھی کہ یہاں پر کھڑے ہوئے بغیر میں نہیں رہ سکا یہاں پر سے جو پانی بیہ رہا تھا انتہائی صاف شفاف اور ایسا لگ رہتا ہے جیسے موتی بیہ رہے ہیں اور یہاں پر یہاں کی جو خوبصورتی ہے اس کو میں کیمرے میں فلم بند گئی بغیر نہیں رہ سکا ان پلوں کی خاص بات ان کے پشتیں ہیں جن کے اوپر پھر آگے یہ لکڑی کی لمبی شہتی رکھی جاتی ہیں ان پشتوں کو بھی دیکھ کہ بندہ ایک دفعہ حیرت میں مطلع ہو جاتا ہے کہ کیسے یہاں کے مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ان پلوں کو بنایا ان کے پشتیں پکے کیے یہاں پر لکڑی کی موٹی شہتیر یہ یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہی ہے جو کہ اس آگے پورے لمبے پل کو سہارا دیئے ہوئے ہیں اسی طرح تیہ پہ تیہ یہ لکڑیوں میں پیچ میں پتھر اس مضبوطی کے ساتھ یہ رکھی ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر بناوا پول صدیوں پرانا بناوا ہے اور اس کے ساتھ اس علاقے کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پتھروں کی سرزمین بڑے بڑے سنگلاک پتھروں کی بھی سرزمین ہیں یہ پتھر کہاں سے ہیں اس کا تو کوئی علم نہیں ہے لیکن ہی ضرور یہ اوپر پاوڑوں سے گرتے ہوئے آئے ہوں گے اور کئی سو سار پرانے پتھر ہیں اور ان پتھروں کے درمیان ایسے راستے بننے میں جیسے پتہ لگتا ہے کہ سیکڑوں سار پرانے یہاں کوئی تنگ اور تاریخ گزرگاہیں بھی موجود تھیں یعنی کہ یہ تاریخی مقامات کے والے سے بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا برف کی تیہ ہمیں نظر آئی یہ دو دا شاید اوپر پاہر سے کئی گر کے آیا ہے اور یہاں پر پڑا ہو گئے جو ابھی تک پیگا نہیں سکے تو گویاہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب آگے آنے والے راستے میں ہمیں اس طرح کی برپڑی ہوئی جاوجہ نظر آ سکتی ہے ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں انوروی کے بھائی کا تاکہ آئیں اور پھر ہم اپنا انگلہ سفر شروع کریں لیکن یہ خوبصورت پل اور اس دریا کے اوپر زبردست قسم کے نظارے ہم نے دیکھیں اور آپ کے لئے بھی ہم نے یہ ریکارڈ کی ہیں تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں کہ کتنی خوبصورت جگہ اللہ پاک نے بنائی ہے اور اس کی کتنی خوبصورتی ہے یہاں پر کچھ بچے ہمیں لوکل روایتی کھیل کھیلتے ہوئے بھی نظر آئے اور ایک خان صاحب بھی نظر آئے پوچھتے ہیں خان صاحب یہ کس چیز کا درخت آئیے اس کو ہم بولتا ہے کانو کانو تو یہ جو کس کے لئے لے کے آتے ہیں کس چیز کے لئے لے کے آتے ہیں تو ابھی گھر کتنا دور ہے سامنے گھا رہا ہے جی دوستو آپ نے خان صاحب کی بات سنی کہ کیسے کتنی دور سے دور سے وہ بکریوں کے لئے چارہ کٹھا کر کے لارے ہیں اور کیسی مشکل زندگی ہے یہاں پر رہنے والے لوگوں کی لیکن یہاں پر پھر آگے آکے ہم رکے اور یہاں سے جو پاڑوں کا نظارہ اور یہ خوبصورتی ہے اس کا بھی ایک اپنا ہی مزہ تھا لیکن یہاں پر ساتھا تمہ کو وہی جن پتھروں کے بارے میں بتا رہے تھے ہمیں ایک اور بڑے پتھروں کے سلسلہ نظر آیا اور یہ راستے میں ایک سائٹ پر بڑے میں ملے یہ دیکھیں جی بلکل تنگ راستہ ہے اور اس میں سے صرف ایک بندہ ہی گزر سکتا ہے اور یہ میرا خیال ہے فرس ٹائم آپ دیکھ رہی ہوں گئی یہ ہم گجر جبرال کی طرف آئی ہوئی ہیں اور یہ اگر میں آپ کے دکھاؤں تو اس کے نیچے یہ بہت ساری پتھر اور کیز اور بہت کچھ بنا ہوا ہے اور یہ بہت پرانا میں خیال ہے صدیوں پرانا یہ پتھر کی ایسی اس کی نظر آ رہی ہے اس کے اوپر کائی جمعی ہوئی ہے اور یہ آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں سے نکل کے ہم جائیں گے دوسری طرف اور یہ گاڑی تو یہاں کیا بندہ ہی مڑی مشکل سے نکل کے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھیں اور اس کے جیسے ہم نکلیں گے تو پھر باہر کتنے خوبصور نظارے یہ آپ دیکھیں بقاعدہ راستہ بنا ہوا ہے کسی دور میں شاید یہ لوگ ادھر سے ہی گزر کے جاتے ہوں اور یہ دیکھیں یہ سامنے دریا انہی پتھروں سے تھوڑا سا آگے ہیں تو یہ اس طرح کے پتھر بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کے نیچے شاید اللہ پاک نے قدودی طور پر جنوروں کو رہنے کا بندبست کیا ہوا ہے کہ جنور جب زیادہ برف یا ٹھنڈ ہو جائے یا بارش ہو جائے تو اب سستانے کے لیے اس نیچے چھوٹی سی بنیوی غار میں آ کر رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں کے جتنے بھی نظاریں ایک سے ایک قابل دید اور دیدی نظار ہے اس کو دیکھ کے آپ خدا تعالیٰ کی حمد و صنابیان کی ایک بیار نہیں رہ سکتے ہیں لیو جی انور بھائی کے بھائی آ گئے ہیں واپس اور ایک بری خبر ہمارے لیے یہ تھی کہ شکاہ کرنے والی جو سٹک تھی اس کا انڈل ٹوڑ گیا تھا ہم نے ان کے مٹسیکل پر بیٹھ کر تھوڑا سا یہاں پر ٹریولنگ کرنے کی کوشش کی جوا کو ہم دکھا رہے ہیں اس وقت ہم گجر گبرال سے بھی آگے جا رہے ہیں برف کی تلاج میں تو دیکھتے ہیں اب ہمیں بھائی جانتاں لے کے جاتے ہیں کیا جی برف ملے گی ادھر پڑی ہوئی کھڑی پہ ملے گی تو دیکھتے ہیں ہم نیرہ بھی چھانے لگا ہے اور کہاں تک ہم پوچھ پاتے ہیں کوشش تو ہم کریں گے لائٹ ملے پانس ہے کہ آپ مندرے میں بھی اچھی سی ویڈیو بنائیں جلتے ہیں دیکھتے ہیں اس وقت ٹائم ہو گیا میں نے کہنا پہنچ سے اوپر ہو گیا سورج بھی ملے پانس میں کہتا ہے موسم ملہ زبرداستہ آئے مارے ساتھ جی دوستو ہمارا یہ سفر آگے کھڑکھڑی جیل کی جانب جاری ہے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب ہم وہاں پہنچے کھڑکھڑی جیل میں جو کہ آپ کچھ ہی فاصلے کے اوپر رہ گئی ہے کہ ہم وہاں آگے تک کہاں تک جا سکے کیا کھڑکھڑی جیل تک بھی پہنچ پائے لیکن یہ ساری چیزیں ہم آپ کو دکھائیں گے اور اسی وقت کے مطابق کہ ہم نے ناستے میں ایک ایسا عجوبہ گھون بھی آپ کو دکھانا ہے جس کی ایک سیپرٹ ویڈیو تو انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے آج کی ویڈیو اتنی ہیں اسی کے ساتھ ہم اجازت جائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ آپ کو مزید بھی سوات اور اس کے علاقے کی مزید ویڈیوز بھی آپ کو دکھائیں گے اسکرپشن میں نیچے مزید ویڈیو کے لکس بھی موجود ہیں سوات کے حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ان ویڈیوز میں آپ کو مل سکتی ہے تو اسی کے ساتھ اجازت جاؤں گا کہ پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات جیتے رہیں کوش رہیں آباد رہیں اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اس کی اگلی ویڈیو بڑی زبر دست آنے والی ہے لازمی دیکھے گا بہت